اچھا سر کیا کہتے ہیں کہ توشا خانہ کیس میں بھی کل سائفر میں سزا ہوئی تھی آئی توشا خانہ کیس میں سزا سنا دی گئی ہے اور وہ پروسس جو ہے وہ کئی رہ گیا ہے بیچ میں وہ مکمل نہیں ہو سکا جی دیکھیں یہ ان کو ٹرائل نہیں آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ کیسز نہیں کہہ سکتے یہ تو دونوں ڈراما ہے اور یہ سزا تو کر دی بڑی جلدی تھی سزا دینے کی ابھی تک آرڈر نہیں آئے دونوں کیسوں میں نہ اہلا کیس نہ یہ توشا خانہ والا کیس آج بلکہ ہم صبح ہم نے اپلیکیشن دی تھی کل ہی دی تھی ہائی کورٹ میں جس میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ ہمارا کراس اگزیمنیشن جرہ کرنے کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا ہے توشا خانہ صاحب کے جو جج صاحب تھے جو کیس پسمات کر رہے تھے نیپ بورٹ کے جج صاحب انہوں نے چونکہ وہ ختم کر دی تھی تو ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ وہ ان کا یہ جو آرڈر ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہم نے جرہ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن وہ ابھی صبح صبح جب ادھر آیا اطلاع وہاں پہنچی کہ ہم نے یہ اپلیکیشن ہے اور ہو سکتا ہے آج فکس کر دیں تو وہ انہوں نے صبح صبح ہی آرڈر رناؤنس کر دیا اب وہ آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرہ کر سکیں دوسری ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی دعا پیش کر سکیں تیسری ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان کلم بند کرتے ہیں اس بیان کے جو ملزم جو ہوتا ہے اس کا بیان اگر کلم بند نہیں کریں گے تو آپ ججمنٹ یا فیصلہ ناؤنس نہیں کر سکتے وہ ابھی تک کل رکھ شام تک کل رات تک ابھی تک کلم بند نہیں ہوئے تھے بیان ابھی تک بیان نہیں دیے گئے تھے صبح بھی نہیں دیے گئے ان کے بغیر ہی ججمنٹ یا داؤنس کرتی تو یہ اس قسم کی حققت ہو رہی ہے آپ نے دیکھا پہلے کیس میں بھی یہی ہوا آپ نے دیکھا یہ دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا اب ہم نمبر ون تو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کوپی دی جائے اور نمبر دو ہم فائل کریں گے اپیل اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کو اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے اور امید یہ ہے کہ اتنا آرٹیکل ٹینے کی خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اتنا مسٹرائل ہے اتنا آبویس ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپینڈ ہو جائے گی بہت جلد سزا بھی اور کنوکشن بھی بچہ سب دس وقلہ اس کیس میں چینج کی ہے آپ نے کیا وجہ تھی سب دیکھیں وہ تو اس کیس کی بات نہیں کر رہے شاید آپ پہلے کیس کی بات کر رہے ہیں اس کیس یہ پوشہ خانہ کیس میں تو وہی وکیل تھے جو پہلے تھے لیکن جو وقلہ کی چینج کرنے کی بات ہے یہ درست نہیں ہے جہاں تک مجھے علم ہے اور جہاں تک میں نے ریکارڈ دیکھا ہے اس میں بڑا کلیر بات ہے کہ جو وکیل شروع سے تھے وہی وکیل ہیں کوشہ صاحب جو ہیں وہ اس میں وکیل ہیں اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل وکیل ہیں وہ اس کو ریپلیسمنٹ نہیں ہے وہ ایڈیشنل وکیل ہیں یعنی مزید اضافہ کیا اس ٹیم میں وہ جو وکیل ہیں وہ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ ٹرائل میں فسیلیٹیٹ کیا جائے ٹرائل میں کوئی دلے نہ ہو وکیل انکویز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا بھی جڑا کرسکے یہ مقصد تھا وہ الٹا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے ہم کوئی ڈلے کر رہے ہیں یہ اس کے پوشہ خانہ کیس کی آپ بات سنیں آپ دیکھیں کہ شروع کب ہوا تھا نو جنوری کو آج کیا دن ہے آج کتیس جنوری یعنی صرف اٹھائیس اٹھائیس دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے پاکستان میں کتنے ڈرائل ہیں جو اٹھائیس دن میں کنکلوڈ ہو گیا ہیں ڈلے تو ڈرائل تو آپ پانک پانک چھے سال چلتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈلے 29 دن یا 27 دن میں کون سے ڈلے کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا اپنے ڈلے کر دیا کہ آپ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کی آپ جیرہ بھی ختم کر دیں گے آپ اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کی شادت لے کے آئیں آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کا وکیل ایک دن مار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگلے دن اجازت نہیں ہے کہ وہ پیش بھی ہو سکے یہ اس قسم کی آپ نے کہاں دیکھا ہے پاکستان کی ڈیوڈیشل ہسٹری میں تاریخ میں اس طرح کے کیسز برشن صاحب بشرا بی بی از خود بیفتاری دینے اڈیالہ چلی گئے ہیں جی بلکل تاکہ ایک بائزت طریقے سے یہ معاملہ بھور نپٹایا جائے اور انشاءاللہ بڑی جلد وہ بہر آ جائیں گے بہر شکریہ تاکہ